نمسکار میں ہوں سورب شرمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوال تو بنتا ہے ہمارے ساتھ آج ایک ایسے مہمان ہیں جن کو سننے کے لیے یوں تو میدان کے میدان بھر جاتے ہیں مجمع لگ جاتے ہیں لاکھوں لوگ انہیں سننے کے لیے ان کے اشارے پر گھنٹے بھر میں کہیں بھی جمع ہو سکتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں کانگریس پارٹی کے راجے صفحہ سانسط عمران پرتاب گری جیس ہے آج عمران صاحب بہت سفاگت ہے آپ کا ہمارے اس خاص کارکرم میں اور ویسے بڑا ایک خطرے کا کام ہوتا ہے کہ شائر کے سامنے بیٹھے ہیں اور جو سوال پوچھنے والا ہے وہ پھر شائری سے شروعات کرے میں سوچتا رہا کہ کیا آپ کے سامنے اگر شائری پڑھنی پڑے کچھ تو کیا تو مرے کہیں سے چورایا ہے لیا تو نہیں ہو سکتا کہ کچھ فیصلہ تو ہو کہ کدھر جانا چاہیے پانی کو اب تو سر سے گزر جانا چاہیے یہ پروین شاکر صاحب کا شعر ہے تو مجھے اس کی بات شائر جو کہہ رہا ہے وہ کانگریس پارٹی کے لیے تو صحیح صحیح لگ رہی ہے پانی سر سے گزر چکا ہے کہیں تو تبھی تو دیکھیں قرآن میں بھی آزاد بھی جو کچھ لکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں باتھا رہے ہیں وہ ہو رہا ہے پانی شاید سر سے گزر چکا ہوگا تبھی راہل گاندی جو ہیں ان کو بھارت جڑو یاترہ نکال نہیں پڑی تبھی شاید یہ نوبت بھی آگئی کہ ان کی سانسدھی بھی چلی گئی گھر بھی چلا گیا تو آج کے حالات میں ہم بات کر رہے ہیں امران پرطاب گھری سے بتائیے سر سے پانی گزر چکا ہے کی نہیں دیکھیں آپ نے شائری سے شروعات کی تو مجھے بھی ابباس تابش کا اکشیر یاد آیا کہ پانی آنکھ میں بھر کے لائے جا سکتا ہے اب بھی جلتا شہر بچایا جا سکتا ہے اس دیش میں لوگتنتر کو کچلنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں آپ نے جو چیزیں گنائیں وہ سب اسی کی ایک کڑی ہے لوگتنتر کس طرح سے چپ ہو جائے اسی پریاس میں راحل جی کی صدستہ بھی لے لی گئی راحل جی کو لگاتار ٹارگیٹ کیا گیا بھارت جڑو یاترہ ہوئی تو کس طرح سے راحل گاندھی کی ٹی شیٹ راحل گاندھی کی داڑھی راحل گاندھی کے ناموں پر لگاتار کس طرح سے بھاردیندہ پارٹی کی پوری پوری جو ان کی پوری پارٹی ہے وہ ہملاور رہی وہ درشاتہ ہے کہ راحل گاندھی کی آواز کو دبانے کی جو کوشش ہے اسی کی تمام کڑیاں ہیں جو جا کر کے انتطو گتوہ اس پر ملیں کہ ان کی صدستہ لے لی گئی انہوں نے سانسط سے نکال دیا میں نے کل یہ سوال پروگرام لائیو ٹی وی پر میں نے ایک بی جے پی کے سانسط سے پوچھا کہ بھئے آپ لوگ راحل گاندھی کے پیچھے کیوں پڑے ہیں کیوں اتنا راحل گاندھی راحل گاندھی کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم لوگ راحل گاندھی سے اپسسس نہیں کیا ہمیں کیا فرق پڑتا ہے راحل گاندھی پولٹکس میں رہیں یا نہ رہیں راحل گاندھی کوئی اتنی بڑی ہستی آپ لوگ مانتے ہوں گے ہم نہیں مانتے راحل گاندھی اپنی پارٹی کو پارلیمنٹ میں مکھے پکشی پارٹی کا درجہ نہیں دلا پا رہے ہیں ہم ان راحل گاندھی کو اتنی توجہ دیں گے کہ ہم کچھ سکیم کریں گے سازشیں رچیں گے بنیں گے ان کے خلاف کہ ہمیں ان کی سانسدی لینی ہے یہ تو اپنا جس ہوتا نا کہ دیہات میں اعودی میں کہا ہوتا ہے کہ موہ جلانے والی بات ہے اگر آپ راحل گاندھی کے پرتی اتنا زیادہ اپسس نہیں ہیں تو راحل گاندھی کی داڑھی تک کے بال گینے جا رہے ہیں راحل گاندھی کا چہرہ کسے ملتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا افیشیل ٹوٹر ہینڈل راحل گاندھی کی ٹی شیٹ پوسٹ کرتا ہے اس کے ریٹ بتاتا ہے یہ کانگریس نہ بھولے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو راحل گاندھی سے مطلب نہیں ہے راحل گاندھی کہاں اٹھ رہے ہیں راحل گاندھی اگر کسی ریسٹوریڈ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اس کی بھی کراف فوٹو جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے آئی ٹی کے جو ہیڈ ہیں وہ پوسٹ کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ راحل گاندھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس پر کسی کو کیا اعتراض ہو یہ سوال تو پھر امیت پارٹی جیسے پوچھا جانا چاہیے کہ دکت کیا ہے راحل گاندھی ایک سامان نگتی کی طرح اگر کسی ریسٹورنٹ میں کھانا بھی کھائیں تو آپ کو تکلیف اور آپ کہتے ہیں کہ بھی نام راحل گاندھی کی اثر میں نہیں ہے آپ کی اور بی جی پی کی راجنیتی اس لیول تک پہنچ چکی ہے کہ راحل گاندھی کہیں کھانا بھی کھائیں گے تو وہ بھی مزاگ کی چیز بن جائے گی یا اس میں پھر اور وہاں کیا اٹیلین سنٹر میں بیٹھے تھے نہیں کہ ہماری راجنیتی کاستر نہیں بھاجپا کی راجنیتی کاستر یہ دونوں طرف سے ہے کیوں نہیں ابھی پردھان منتری پردھان منتری نیشنل پارک گئے وہاں انہوں نے نیشنل پارک والا ڈریس پہنا ہوا تھا ہیٹ پہنی ہوئی تھی بیسی کپڑا پہنے ہوئے تھے کیا لکھا جہرام رمیشنے ٹوٹر کی اوپر شمبو شکاری پردھان منتری کو لگ رہے ہیں شمبو شکاری تو آپ اور آپ کو لگتا ہے کہ اٹیلین کچھرل سنٹر میں بیٹھے ہوگے راہل گاندھی تو کیجے بھی بکش دے گی بات یہی ہوتی ہے کہ پھر شروعات کہاں سے ہو رہی ہے آپ حملہ کریں گے اور پھر آپ آشا کریں گے کہ ہم کوئی جواب نہیں دیں گے کیوں نہیں دیں گے جواب بالکل جواب دیں گے آپ جب راجنیتی کے اسطر کو ہر دن پرتی دن نیچے لے کر کے جائیں گے اور پھر آپ آپ سنسد میں کھڑے ہو کر کے زبردستی کے نارے لگائیں گے اور پھر آپ سوچیں گے کہ بپکش جو ہے وہ چپ چاپ سنتا رہے آپ کے فالتو کے نارے تو کیسے ہو سکتا ہے آپ لوگتنطر کو کچھ لیں گے اور آپ سوچیں گے کہ کئی آواز بھی نہ آئے آپ ہمیں ماریں گے اور آپ چاہیں گے کہ ہم چیکھیں بھی نہ کیسے سمبھو ہے نارے تو بی جے پی کے سانسدوں نے اب لگائے جب راہل جی ویدیش جاکھر کے ان کی سپیچ پر ہنگامہ ہوا اس سے پہلے تو آپ ہی لوگ سانسد میں نارے لگا رہے تھے نہیں ہم سانسد میں نارے کس بات دونوں دونوں الگ الگ چیز ہیں ہم سانسد میں نارے لگا رہے تھے مہنگائی پر چرچہ کریے جی ایس ٹی جو آپ نے اٹھارہ پرسنٹ دودھ دہی آٹا چاول پر لگائی ہے اس پر چرچہ کریے ہم نارے لگا رہے تھے کہ آڈانی کے مددے پر بات کریے جے پی سی گٹھت کریے آپ بات کریے لائی سی اور اس بی آئی کا پیسہ آپ نے آڈانی کو کیوں دیا ہمارے نارے یہ تھے ان کے نارے کیا ہیں کہ راہل گاندھی جی نے لوگتنٹر کے خلاف بات کر دی آپ مجھے بتائی راہل گاندھی کا بھاشن بھارتی جنتہ پارٹی کے کتنے نیتاؤں نے سنا تھا اس میں کونسی ایسی بات تھی آپ تو ایک بہت میں نے سنایا میرا ماننا ہے کہ آپ ایک ساہیتک اینکر ہیں چیزوں کو سمجھتے ہیں راہل گاندھی جی نے جو بات کہی اس میں آپتی جنگ کیا تھا دیکھے راہل جی کے بات پر آپ کی پارٹی دیفنسیو ہوئی یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ راہل گاندھی کو کلیریفکیشن خود اگلے دن دینا پڑا نہیں ہم دیفنسیو نہیں تھے ہم نے صرف سچائی دیکھے بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس ایک جھوٹ کا پلندہ ہے برمانڈ کی سب سے جھوٹی پارٹی ہے آج تو میں اور آپ بات کر رہے ہیں آج تو بی جے پی مالابدو کوئی ہے یا نہیں تو ہم لوگ یہ ڈسکس کر سکتے ہیں کیا کہا گیا تھا اور اگر اس میں کچھ شبدوں کے چین میں گلتی ہو گئی ہو یا کوئی سلپ آف ٹنگ ہو گیا تو وہ بات کی جا سکتی ہے راہل گاندھی جی سے نے یہ کہا لوگ تندر ختم ہو گیا وہ بات بھارت میں بھی یہ کہتے ہیں اس میں کوئی نئی بات نہیں وہ کہہ رہے تھے اس پر اعتراض بھی نہیں ہوا اعتراض اس بات پر ہوا تھا یہ راہل جی نے کہا کہ دنیا کے یہ جو سو کالڈ ڈیفینڈرز آف ڈیماؤکرسی ہیں یو بیسی اور یورپ یہ لوگ بے خبر ہیں اس بات سے اس بات پر اعتراض ہوا اس میں اعتراض جی سے کیا ہے آپ کو اس پر اعتراض نہیں اگلے دن راہل گاندھی نے اگلے کارکرم میں یہ کہا کہ بھارت کے حالات جیسے بھی ہوں وہ ہم اپ ہم مل کر اس کو ٹھیک کریں یہی مہتوپرن بات تو یہ کلیریفیکیشن تھا یہ مہتوپرن بات ہے نہیں جو وہ بول گئے تھے اس میں ایسا کچھ بھی آپ اتجنک نہیں تھا یہ اسی کڑی میں آگے کی ایک بات تھی میں غلام نبی آزاد کا ذکر شیئر رہا ہوں کچھ باتیں ان کی جو ہیں کیونکہ وہ سیری سیری چوبنے والی باتیں تھیں اور آپ نے بھی جواب دیا آیا اس کا ہی میں ذکر کروں گا ادھرے کہا کہ راہل گاندھی مثلا جو وہ بول گئے کہ راہل گاندھی is not meant for politics وہ politics میں انٹریسٹ نہیں ہے ان کا وہ کچھ اور کام کریں وہ کہتے ہیں میری دعائیں ان کے ساتھیں میں چاہتا ہوں لمبی زندگی جیئے اچھی زندگی جیئے جو کام کریں اس میں ترقی ان کو ملیں لیکن politics نہیں آتی ان کو کرنی سورب جی میں یہاں بہت سمویدن شیل ہو کے ایک بات کہنا چاہتا اور میں چاہتا ہوں کہ دیش اسے سنیں آزاد صاحب بھی اسے سنیں میرے والید کی طرح ہے وہ بڑے ہیں وہ ایک ویقتی ساڑھے چار مہینے پانچ مہینے صبح سے لے کر کے شام تک چوبیس گھنٹے یا تو اس میں سوتا ہے ایک بس نمائک مطلب کنٹینر میں کنٹینر میں سوتا ہے تقریباً چار ہزار کلومیٹر پیدل چلتا ہے لوگوں سے ملتا ہے کرونوں لوگوں سے ملتا ہے میں چشم دید رہا ہوں آپ اسے کہتے ہیں کہ وہ راجنیتی کے لیے مطلب اچھک ویکتی نہیں ہے صحی ویکتی نہیں ہے صحیح کون ہے اپنے فائیو اسرہ بنگلوں میں بیٹھا ہوا ویکتی صحیح ہے سڑک کی دھول پھاکنے والا ویکتی صحیح نہیں ہے بھارت کو جاننے کے لیے کنیا کماری سے کشمیر تک جانے والا ویکتی صحیح نہیں ہے صحیح کون ہے صحیح کون ہے غلام نبی آزاد صاحب صحیح ویکتی ہیں غلام نبی آزاد کے پچاس سالی کانٹریبیشن میں مانتا ہوں میں کہاں انڈینائی کر رہا ہوں میں نے کہا نا میرے والد کی طرح لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ راحل گاندھی کو کس بنیاد پر خارج کرتے ہیں صرف اس لئے کہ راحل گاندھی آپ کی بات کو توجہ نہیں دے رہا ہے آپ کا so called جتنے میں نے بھی ان کے بہت سارے انٹرویو سونے وہ اکیلے نہیں ہے وہ پارٹی سے الگ ہو گئے پارٹی سے الگ ہونے کے بعد اب انہوں نے اپنی کتاب نکالی ہے یہ ہو سکتا ہے یہ بات مان سکتا ہوں کہ اپنی کتاب ان کی کتاب آئی ہے تو ظاہر اس کے پرچار کے لئے وہ انٹرویوز ویگرہ کچھ زیادہ دے رہے ہیں کچھ زیادہ بول رہے ہیں ورنہ پارٹی سے الگ ہوئے تو ان کو اب سمجھ ہو چکا ہے تب کوئی اتنی بات انہوں نے نہیں کہی تھے لیکن وہ اکیلے نہیں تھے G23 جو بنا تھا اس میں تو ان کے لئے جی ٹونٹی تھری میں G22 آج کہاں ہیں وہ 22 لوگ کہاں ہیں جو so called ان کے ساتھ تھے جن کو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے اگو آ رہے ہیں وہ 22 لوگ آج کہاں ہیں ان کی مانگے کیا تھی وہ کیا غلط مانگ رہے تھے نہیں ان کی مانگے اگر مانی نہیں گئی تو وہ 22 کام کیوں کر رہے ہیں پارٹی کے ساتھ ٹھیک ہے وہ لوگ رکھ گئے یہ چلے نہیں نہیں کیوں کیوں چلے گئے ان کی باتیں مان لی گئیں آپ کی نہیں مانی گئیں آپ کے ہم خیال لوگ تھے آپ کے ساتھ چٹھی پہ سائن کیا تھا جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک پوری جماعت ہی کٹھی کی تھی اس کا مطلب آپ ان 22 کو دھوکہ دے رہے تھے آپ کے ارادے کچھ اور تھے آپ کہیں اور کی کٹ پتلی تھے لیکن ان 22 لوگوں نے یہ بھی ان کا الزام ہے میں سورا بھائی یہ کیوں نہ جو راہن نازی کی نام آلے اس پر رسس کا بی جی پی کا تھپا لگا نہیں میں بلکل تھپا نہیں لگا رہا ہوں لیکن اب میں یہاں آکر کے ایک بات کہتا ہوں پردھان منتری جی ان کے ویدائی سماروں میں کھڑے ہوتے ہیں ان کا بھاشن سنیے گا جب وہ کہتے ہیں کہ میں electoral politics میں نہیں تھا پردھان منتری جی کے شبد ہیں پھر بھی جب میں آتا تھا تو آزاد صاحب اس سمیں بھی ہم سے ملتے تھے آزاد صاحب کے لیے وہ روئے بھی تو میں کیوں نہ مانوں میں کیوں نہ مانوں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پردھان منتری پردھان منتری ایک incident کو یاد کر کے آنسو تو انہوں نے بہائے میری اپنی party جسے میں نے پچاس سال دیا اس نے میری retirement پر ایک tweet بھی نہیں کیا آپ جب راجنیتی کے بہت سارے مانک توڑ کر کے آپ بالکل ستح پہ چلے جائیں گے تو آپ اپیکشہ کرتے ہیں کہ جس party نے آپ کو 40 سال 45 سال power میں رکھا اس پہ آپ ترہ ترہ کے آروپ لگائیں گے پھر وہ پلٹ کے اس کے کارکرتہ آپ کو جواب نہیں دیں گے اور کوئی ایک کارکرتہ جواب دے گا تو آپ شکایت کریں گے میں بڑی سمویدنا سے یہ بات کہہ رہا ہوں اب آپ نے لکھا نا کہ یہ جتنی مہیند دن بھر انٹرویو دے کر کے گولامنا بھی آزاد کر رہے ہیں اگر اتنی سرکاری خامیاں گنانے میں کی ہوتی اگر اس کے لئے انٹرویو دیئے ہوتے تو آج جھوٹی کہانیاں نہیں سنا اگر آپ کو جھوٹ بول جھوٹ بول لے پڑا میں انڈیا ٹی وی پہ بڑی ذمہ داری سے ایک بات کہہ رہا ہوں مجھے دیش بتائے کہ پچھلے تین چار سال میں اتنے بڑے بڑے ایشوز ہوئے مہنگائی پہ دیش میں لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں مہنگائی بیتہاشہ بڑی ہے اڈانی کا مدہ ہے اڈانی سے پہلے بھی اس دیش میں کئی مدہ ہیں آزاد صاحب نے پرمکتہ سے دلی چھوڑیے کشمیر میں ہی کوئی ایک پروٹیسٹ موجودہ بھارتی جنتہ پارٹی سرکار کے خلاف کیا ہو تو دیش مجھے بتا دے اسی کشمیر میں ایک آٹھ سال کی بچی کے ساتھ آسیپا کے ساتھ بلاتکار ہوا تھا کہیں آزاد صاحب کھڑے ہوئے ہو تو بتائیے بلکیس کے لیے آزاد صاحب نے ایک شبد کہیں بولا ہو تو بتائیے آپ مدہوں پہ کہاں کھڑے ہوئے ہم کیوں نہ مانے کہ آپ نے سرکار کو ہمیشہ سے ایک صافٹ کارنر رکھتے ہوئے مطلب ایک اچھے رشتے رکھتے ہوئے چھوڑے رکھا آپ مدہوں میں کہاں ہے گے آپ سڑک پہ کہاں اتھ رہے ہیں تو ایسے وقتی کو کانگریس پارٹی نے اتنے سال لیڈر آپوشن منا رکھا ہم اگر یہ کہیں کہ ٹھیک ہے یہ غلطی تھی ہماری ہم مانتے ہیں ہماری غلطی تھی ہمیں ان کو سڑک پہ اتھارنا چاہیے تھا نہیں اتھر رہے تھے تو سوال پوچھنا چاہیے لیکن شاید جونیئر بہت سارے نیتا ان سے جونیئر ہیں ان کی عمر بہت کم ہے سورب جی لیکن ان کی ذمہ داری کیا تھا چلی ٹھیک ہے آپ آج وہ بہت کچھ کہہ رہے ہیں تو آپ بھی پلڑ کے بہت کچھ کہہ رہے ہیں لیکن وہ اکیلے نہیں ہے میں بڑے سچے کس سے سنا رہا میں نہیں ٹھیک ہے میں اس پر ایسا نہیں کہ میں سوال کھلے کر رہا لیکن وہ اکیلے تو نہیں ہے کپیل سبھل گئے انہوں نے بھی پارٹی کو کئی دشت دیئے ان کے علاوہ جوترادیت سندھیا گئے میں کپیل سبھل کی پشنسہ کروں گا جتن پرسات آرکین سینگ سوشمت آدیو دیکھئے جوترادت سندھیا ہمانتا بشو سرما ان سارے لوگوں میں اور کپیل سبھل میں انتر ہے کپیل سبھل بھی گئے راجے سبھا کی چاہت انہیں بھی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ جو سارا بطلب سارا جھگڑا ہے یا سارا گلہ شکوا ہے اس کی جڑ میں راجے سبھا ہے راجے سبھا کی چاہت انہیں بھی تھی انہیں بھی تھی انہوں نے راجے سبھا حاصل کیا لیکن اس کے لئے کبھی بہت زیادہ مطلب بہت زیادہ اپنی باتچیت کا استر نہیں گرائیا لیکن آزاد صاحب دن پر انہوں نے تو نہیں گرائیا لیکن آپ لوگوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑ کیا کیا ان کے گھروں میں تماتر پھیکیا کون لوگ تھے جنہوں نے پھیکیا آپ کی یوگا کانگریس کے لوگ تھے آپ کے گھر کے سامنے پھیکیا تھا پہنی بات کانگریس پارٹی کہیں بھی اس طرح کے اپنے بیچاردھارہ سے الگ ہو جانے والے کسی وقت کے خلاف نہ تو ٹماتر پھیکتی ہے نہ پتھر پھیکتی ہے یہ تو آپ سبھل صاحب سے پوچھیں نہیں آپ کسی کارکرتا کو چنیت کر کے نہیں بتا سکتے وہ کانگریس کا کارکرتا نہیں ہوگا وہ ان کا کارکرتا رہا ہوگا جس نے ان کو اوٹ دیا رہا ہوگا چونکہ وہ وہیں سے سان سکتے تو ان کے کارکرتاوں کا تورید گصہ ہو سکتا رہا ہو اس سے کانگریس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کانگریس نے اس کی ہمیشہ نندہ کی چلی چھوڑی کھر جی تو مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی سب لوگ بھی کسی نہ کسی لالت سے گئے ہیں نہیں لالت سے نہیں گئے ہیں تو کہانیاں سنائی نہ ہو بہت سارے لوگ تو کہ مجھے بسکوٹ نہیں دیا یہ غلط بات بسکوٹ دیا نہیں بسکوٹ دیا والی بات نہیں ہے میں اس کو کون سے کہانی ماری راہول گاندھی اپنے کتے کو بسکوٹ کھلا رہے تھے راہول گاندھی کو کتے کو بسکوٹ کھلانے سے فرصت نہیں تھی کہ اپنے ایک ایسے نیتہ سے ملنے جو پندرہ سال سرکار میں رہا ہے اسام میں اور وہ آٹھ سٹیٹس ہینڈل کرتا ہے میں چار سال ساڑھے تین سال کی راجنیتک زندگی میں پچاسوں بار راہول گاندھی جی سے ملا جتنی سویتہ سے جتنی بنمرتہ سے وہ یوہ نتاؤں سے ملتے ہیں تو سینئر سے کتنا بنمرتہ سے ملتے ہوں وشواس کریں سورب جی یہ راہول گاندھی کے بارے میں ایک پرشپسن بنایا جاتا ہے جان بوچ کر کے ان کی چھوی خراب کرنے کے لئے سندھیا جی کی تو ڈائریکٹ انٹری تھی نا آپ تو پارلیمنٹ میں بیٹ کر کے ہسی ٹھٹیولی کرتے تھے آپ کو کون روک لیتا تھا میں آپ کی بات اوپر رہتا ہوں میں کہتا ہوں ان سب کو کچھ نہ کچھ چاہیے تھا تو اس لئے بی جی بی میں چلے گئے اس کا مطلب ہے میں نے کانگریس کچھ مل نہیں رہا تھا کانگریس کچھ دے پانے کی ستھیتی میں نہیں کانگریس اس سمیں کچھ دے پانے کی ستھیتی میں نہیں یہ بات آپ سہی کر رہے ہیں ان کو بھوشش بھی نہیں دکھتا اسے نیتاؤں کو کانگریس پہ تب ہی وہ جاتے ہیں دراصل ایسے نیتاؤں کو دیش کا بھوشش نہیں دکھ رہا ہے انہیں صرف اپنا بھوشش دکھ رہا ہے انہیں لوگتندر کا بھوشش نہیں دکھ رہا ہے آج سندیا جی ہمارے سامنے آکے اسے سدن میں بیٹھتے ہیں انہیں لوگتندر کا بھوشش نہیں دکھ رہا ہے کل تک جن چیزوں کو لے کر کے وہ بھاجپا پہ حملہ ور رہتے تھے آج انہیں چیزوں پہ جے جے کار کر رہے ہیں تو ہم کیسے مان لیں کہ وہ صرف اپنے فائدے کے لیے نہیں گئے اور کیا ہے اور کیا ہے آپ کو کسی کو بنگلہ بچانا تھا کسی کو راجنیتک طور پر اور سیڑھیاں چڑھنی تھی لیکن پھر ویچاردھارا کا کیا ہوا آپ کے پیتا نے کانگریس کو پوری زندگی دے دی کانگریس کے جھنڈے میں لپٹکے گئے اس ویچاردھارا کا کیا ہوا ویچاردھارا بے دیش مانگ مانے رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے ہم کہیں آج پارٹی آپ کو دینے کی کچھ بہت زیادہ دینے کی استطیق میں نہیں ہے پھر بھی جو کچھ دینے کی استطیق میں ہے وہ آپ ہی لوگ لے رہے ہیں عام کار کرتا کو شاید نہیں مل رہا ہے اس عام کار کرتا کے بارے میں سوچے اتر پردیش میں 32 سال سا سرکار نہیں جو کار کرتا آج تک رکا ہوئے تو اس کو کیا مل جا رہا ہے لیکن رکا ہوا ہے نا تو وہ تو سندھیا جی سے مہان مانوں گا میں اس کو نا ہمانتا وشو سرما سے مہان مانوں گا ایسے تو جب آپ کو راج دی تھی آپ کو راج دی تھی میں دو سال ہوئے تھے بلکل تین سال ہوئے تھے تین سال ہوئے تھے اس وقت آپ کے پارٹی میں لوگوں کو بہت پریشانی ہوئی تھی بلکل ہوئی تھے لوگوں نے لکھا تھا کھل کر کہ ہماری تپسچہ میں تم ہی رہ گئی ہوگی لکھا تھا میں مانتا ہوں کہ عمران صاحب کو دو تین سال کے راج سبھا ملے گی ہم کو ایڈیا گھستا ہے میں کسی کے بھی توریت جو ان کے منھ میں پرتکری آئی میرا پاؤن کھیڑا جی سے آپ پاؤن کھیڑا جی کا ذکر کر رہے ہیں میرا کوئی دوراؤں نہیں ہم ملتے ہیں ہاں سی ٹٹولی کرتے ہیں مجھے پارٹی نے مجھ میں بھروس آ جتایا میں اس بھروسے کو قائم رکھنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں میں چھوڑ کے بھاگ تو نہیں جا رہا ہوں میں لڑ رہا ہوں نا ہم یہی تو کہہ رہے ہیں تو آزاد صاحب کیوں چلے گئے اگر مان لیچے راج سبھا نہیں مل سکی اس کے بعد ہی ساری دکت شروع ہوئی کیوں چلے گئے رکے رہتے ہیں پھر راج سبھائیں آتی ہیں آپ نے سارے مدنے کو لاکر کھڑا کر دیا اس بات پر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے جس نے پچاس سال وچار دھارا کے نام پر کانگریس کا جھنگا اٹھائے رکھا وہ بلکل آخری وقت میں صرف اس لیے میں اس کو بھی سوکار کرتے پھر آپ سے یہ پوچھا کہ ان لوگوں کو کانگریس میں بھوشت کیوں نہیں دیکھتا میں اس کو راہل گاندی سے جوڑ رہا ہوں دوہزار چودہ دوہزار انیس کے دونوں چناؤں دونوں ہم کو یاد ہے راہل گاندی جی کی لیڈرشپ میں لڑے گئے دونوں چناؤں انیس تو لڑا ہی کہا تھا جس کے بعد انہوں نے اسطیفہ دیا دونوں چناؤں میں پارٹی کی کیا حالت ہوئی چوالی سیٹ پر باون سیٹ یو پی دوہزار سترہ دوہزار بائیس جہاں سے آپ آتے ہیں کیا حالت ہوئی سات سیٹ سات سیٹ دوہزار سترہ میں دو سیٹ دوہزار بائیس میں راہل گاندی امیٹھی سے چناؤں ہار گئے وائیناٹ سے جا کر چناؤں والے دو سیٹ سے پہلی بار چناؤں والے امیٹھی پلٹ کرنے ہی گئے ایک بار آپ بتا سکتے ہیں امیٹھی گئے ہوں اگر وہ ہاں گئے ہیں کتنی مار گئے ہیں گئے ہیں میں ساتھ میں تھا اس لئے میں بات کہہ رہا ہوں دیکھئے سورب جی اب میں یہاں آ کر کہ ایک بات کہوں گا آپ کان کو کان کو لیڈرشپ کے اوپر سوال کیوں نہ اٹھے آپ لیڈرشپ پہ سوال کھڑا کر رہے ہیں جیت ہی پیمانہ ہے راجنیتی میں بلکل ہے مطلب انتطو گتوہ ہر سنسطھان یہی مانے گا کہ جیت ہی پیمانہ ہے کہ اس کا سنگھرش کتنا بڑا ہے کون لڑ رہا ہے ٹھیک ہے آج بھارتی انتہ پارٹی بھی جب بھارتی انتہ پارٹی مرنطر دو سیٹ تین سیٹ پانچ سیٹ ایک سیٹ اس طرح لڑ رہی تھی تو آپ نے ان کے نیتاؤں پہ کبھی پرشنی چند کھڑے کیے آپ کے پوروبرتی پترکاروں نے نہیں کیونکہ راجنیتی کی ایک ستت پرکریہ ہے آپ کبھی ستتہ پکش میں ہوتے ہیں کبھی بھی پکش میں ہوتے ہیں آپ نے گنایا میں مانتا ہوں ہاں ہم کمزور ہوئے راجنیتی طور پر لیکن بھارتی انتہ پارٹی اتنی بھی مضبوط نہیں ہو گئی دلی میں پنجاب میں راجستان میں تیلنگانا میں تیلنگانا کرل میں تمیلناڈو میں ان کی سرکار نہیں گنانے کا ایک پہلو یہ بھی ہے ایک طرف آپ بھاجپا کو مہان بنانے پہ آئیے تو ایک چشمہ لگائیے تو وہ ساری مہانتہ دیکھے گی ایک آپ چشمہ اتار کے ایک طرف سے ادھر بات کریے تو راجنیتی میں یہ چلے گا ہو سکتا ہے 2024 میں نظام بدن جائے لیکن وہ پرانے لوگ جو بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کہاں تو بات کر رہا تھا کھیلنے کی آگ سے ذرا سی آنچ کیا لگی کہ موم سا پگھل گیا ذرا سی آنچ ذرا سی آنچ یہ ذرا سی آنچ ہے ذرا سی آنچ آپ لگا تار راجے صفحہ میں رہے ایک راجے صفحہ میں گیپ ہوتا ہوا دکھا آپ کو بس کانگریس میں وہی راحل گاندھی ان لوگوں نے اس لہر کو روکنے کے لیے کون سے پریاس پارٹی میں کیے دیکھئے میں ان لوگوں باتی نہیں کرنا چاہتا میں تو کہہ رہا ہوں آپ پارٹی نے کیا پریاس کی میں امومن اپنی باتشیت میں ہمیشہ ایک بات کہتا رہا ہوں میں نے کہا نا کانگریس میں اگر پہلی بار کسی سے بڑے نیرتا سے مجھے ملنے کو کہا گیا تو غلام نبی آزاد ہم جیسے لاکھوں کرونوں لوگ ہیں جن کے لئے غلام نبی آزاد صاحب کا مطلب کانگریس لیکن غلام نبی آزاد نے پہلی بار جب چٹھی لکھی تو پہلی پہلے جو آروق تھے کہ فائی و سٹا کلچر پنب گیا ہے یہ آروق تھے بیہار چناؤں کے بعد مجھے آپ بتائیں فائی و سٹا کلچر آپ سے زیادہ فائی و سٹا کلچر کہاں پہ آپ کے بنگلوں کے دروازے کن عام کانگریسی کارکرتاؤں کے لئے کھولے ہوئے تھے آپ کہتے ہیں کہ آپ کی ملاقات نہیں ہو پاتی آپ کی بات نہیں ہو پاتی جو آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں میں تو کہ انٹرویو میں سن رہا ہوں کہ میں نے تو اپنے death warrant پہ sign کیا جب میں نے پنجاب کا پربھار سمحالا اور میرے پاس اتنے attack اتنے attack آپ نے تو صرف death warrant پہ sign کیا آپ پہ حملے ہوئے لیکن راجیو گاندھی جی نے تو اس حملے میں اپنی جان گما دی آپ اس کے ان کے بیٹے پر اس طرح سے جس طرح کی اوچھی ٹپ پڑیاں کرنا شروع کر دیا آج کانگریس پارٹی کے ایک انسائیڈر نے آ کر وہ بات کہہ دی ہے وہ یہ کہ راحل گاندھی بینہ کسی پد کے ڈی فیکٹو پارٹی چلاتے ہیں اور شاید اس پر سرکار میں بھی ان کو دخل دا ہوگا تبھی تو انہوں نے آج مجھے بتائیے آپ اگر یہ کام کر دیں مجھے یہ فیصلہ پسند نہیں ہے سرکار کا بہت سارے لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے آڈیننس پھاڑا ہے سدن میں راحل گاندھی اکیلے اُدھا رہا تھوڑی ہیں بہت سارے لوگوں نے پھاڑا ہے دوسری بات اور وہ سرکار نے واپس لے لیا ہے ان کے لیے یہ لگتا ہے کہ راحل گاندھی پارٹی چلا رہا ہے ہمارے دیسے بہت کار کرتا ہوں کو تو لگتا تھا کہ گولام نبی آزاد پارٹی چلاتے ہیں اگر آپ راستی ادھاک سے سوال پوچھتے ہیں تو پھر اسٹیٹ کے بارے میں جواب دہی پرباری کی ہے آپ پارٹی میں سب سے سینئر موسٹ نیتا تھے جو لگاتار اتنے لمبے عرصے تک پارٹی کے پرباری گولام نبی آزاد کی تو یو پی کی ذمہ داری ہے پرینکہ گاندھی باترا کی ذمہ داری نہیں ہے جو یو پی کے مہد سے شیف بنی نہیں بلکل سب کے ذمہ داری ہے ان کے ذمہ داری نہیں ہے بلکل انہوں نے کہاں اپنی ذمہ داری سے بھاگیں کہاں وہ انہوں نے چناؤ ہارنے کے بعد انہوں نے سمکشہ بیٹھک کی انہوں نے سارے نیتاؤں کو بھلایا سب سے باتیں کی اور اس کے بعد اگلی رنیتی پر کام کیا پارٹی چھوڑ کے بھاگ تھوڑی گئیں گولام نبی آزاد صاحب لگا تھا گاندھیج پہ کیوں حملہ کر رہے ہیں ان کو بھی تو یہ ماننا چاہیے کہ گاندھیج میں کچھ جادو تو ہے دیش یا کانگریز کے کارکرتا ان کی وجہ سے جڑے رہتے ہیں تو گولام نبی آزاد صاحب کو بھی یہ ماننا چاہیے پریزیڈنٹ بندی راؤن گاندھی وہ پاور ساری ان کے ہاتھ میں ہے سب کچھ ان کے کہنے سے ہوتا ہے سارے فیصلے وہ کرتے ہیں اب میں ہی آ کر ممبر آپ پارلیمنٹ کی حیثیت سے نہ بات کر کے اس دیش کے ایک آم ناغری کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں بھارتی جانتہ پارٹی میں جگت پرکاش نڈڈا جی مضبوط ہیں یا پھر امیت شاہ جی اور نریندر مودی جی ہار پارٹی کے اپنے اپنے سمی کرن ہوتے ہیں تو ہار پارٹی کانگریز کا بھی اپنا سمی کرن ہے اگر کانگریز کار کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کی آستھا راحل گاندھی میں جڑی ہوئی ہے میں اپنے طور پر یہ کہتا ہوں میں راجنیتی میں صرف اس لیے ہوں کیونکہ میں راحل گاندھی کو اپنا نیتا مانتا میں راحل گاندھی جی کی وجہ سے راجنیتی میں ملکار جن کھڑ دی جی ہمارے ہمارے ادھیکش ہیں ہم ان کا سممان کرتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے قدم سے قدم ملا کے چل رہے ہیں راحل گاندھی جی کو اپنا نیتا مانتے ہیں انہوں نے کہا راحل گاندھی مہینک کری نہیں سکتے موڈی کو چنوٹی دھی نہیں ہے موڈی چوبیس چوبیس گھنٹہ کام کرتے ہیں چوبیس منٹ بھی نہیں کرتے چوبیس منٹ کام نہیں کرتے ہیں جو ویکتی چار ہزار کلومیٹر ابھی ابھی چل کے آیا چوبیس گھنٹے جو آدمی کنٹینر میں پیدل چار کلومیٹر چل کے دکھائیں نا کیوں نہیں دکھاتے اس پر آپ آروپ لگانے کہ وہ چوبیس منٹ کام نہیں کرتا آزاد صاحب مطلب کسی اس کی دشمنی میں اتنا اندھیبت ہو جائی ہے نا میں آزاد صاحب کا بڑا سممان کرتا ہوں بڑے ہیں لیکن ان کے پولیٹیکل اکیومن کی بات ہم کر رہے ہیں یہاں پر اب دیکھیں کیا ہوا کئی ادھاران ہیں آسام کا ادھاران آپ کہیں گے چلے پرانا ہو گیا تازہ ادھاران دو ہمارے سامنے ہیں کیا ہوا پنجاب کے اندر پنجاب میں چلتی سرکار میں آپ نے مکہ منتری بدنا چار مہینے پہلے آپ کی سرکار بھی عام آدھی پارٹی کو مہاں جگہ مل گئی ارون کیجری وال نے ایک بار باتشیت میں مجھے یہ کہا کہ ہم پنجاب کا الیکشن مان رہے تھے کہ ہمارے لئے بہت مشکل ہوگا لیکن جس دن امرندر سنگھ کا استیفہ لیا گیا ہم نے سب یہ کر آیا اور ہمیں بتایا گیا کہ آپ کو نبی سے زیادہ سیٹ آئیں گے اسی دن یہ چناؤ کانگریس ہار گئی اور ہم سیٹ گئے راجنیتی میں آپ بہت سارے پریوک کرتے ہیں ابھی ہوا آپ کے ساتھ ہے تو آپ کے پریوک سفل مانے جاتے ہیں ہوا ساتھ نہیں ہوتی محول نہیں بن پاتا جیت نہیں پاتا صحیح محول پکڑنا ہی تو ایک مجھے وے نیتا کا کام ہے نہیں ہم کہہ رہے ہیں یہ راجنیتی ایک مجھے وے نیتا سے ہی نہیں چلتی بہت سارے سمجھ ہر وفہ زندہ جعوید نہیں ہوتی ہے دل کا ہر زخم کہیں دل کا کمل بنتا ہے جب شہنشاہ بھی ہو عشق بھی ہو دولت بھی تب کہیں جا کے کوئی تاج محل بنتا ہے ٹھیک ہے ہم نے امرندر سنگھ کو ہرایا چننی جی کو مکھے منتری بنایا ہرایا آپ نے خودیس وکار کر لیا ہٹایا ٹھیک ہے جواب صدو صاحب جن کو پریزنٹ بنایا وہ دن رات اپنی سرکاروں کالیاں دے رہے تھے وہ کہیں نہ کہیں آپس میں ایک کمیونکیشن گیپ رہا پھر جیل گیا جیل سے چھوٹتے ہی پہلی تصویر ان کے راحل جی اور پریانکا جی کے ساتھ ملنے آئے تو برا ہی کیا ہے اس میں ان کی آستھا ان کا پیار اگر راحل جی اور پریانکا جی کے ساتھ آپ صدو جی کو پنجاب کی راجنیتی میں نکار تو نہیں سکتے ہیں اگر نکار نہ ہوتا تو بھارتی جنتہ پارٹی نے راج صبح بھیجا تھا کی نہیں ان کو چلے تو یہ ایک ایکسپریمنٹ تھا جو فیل ہو گیا دارستان میں کیا ہو رہا ہے آج نئی بن رہی ہے اشوک گہلوٹ کی اور سچین پائلٹ کی سچین پائلٹ جو ہے وہ دھرنے پر بیٹ گئے کہ اشوک گہلوٹ پچھلی سرکار کے برسٹا چاروں پر ابھی تک خاموش کیوں ہے کوئی کاروائی کیوں نہیں کہ اپنی سرکار کے خلاف بیٹ گئے اس کا مطلب بھارتی جنتہ پارٹی کی پرانی سرکار نے بڑے برسٹا چار کیے ہیں جو آپ کو ساڑھے چار سال بلکل مطلب کیے ہیں ساڑھے چار سال بات جارہ ہیں سچین جی اگر اتنا انشن پہ بیٹنے تک کی استطیق میں آگئے اس کا مطلب وسندرہ کی سرکار نے خوب برسٹا چار کیے ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی جو بتاتی ہے کہ ہم تو بڑی نیتک پارٹی ہیں ان کے کے اندری منتری ان کی پور مکھے منتری برسٹا چار کی زد میں اور یہ کون کہہ رہا ہے سچین پائلٹ جی کہہ رہا ہے آج انشن کر رہا ہے وہ اس کو ہم یہ کیوں دیکھیں کہ وہ اپنی سرکار کے خلاف بیٹ ہیں ہم اس کو اس نظر یہ سے دیکھیں گے کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے برسٹا چار کے خلاف انشن پہ بیٹ ہیں انہوں نے تو نصیحت دی ہے کہ یہ پارٹ کو بہت کچھ مل گیا میں تو مکھے منتری بھی نہیں بن پایا میرا نام چل رہا تھا ان کی بات بھی سہی ہے ان کی بات بھی سہی ہے انہوں نے اندر کی پاپول کھول دی یہ تو مکھے منتری پت کی لڑائی ہے انہوں نے ایک بات کہی ہم اس کو اگر کہیں کہ یہ لڑائی نہیں ہے ہم اس کو اگر یہ کہیں کہ سچین جی میں مہتو کانچھائیں نہیں ہیں تو غلط ہوگا مہتو کانچھائیں ہونی چاہیے سب میں ہونی چاہیے ہر وقت میں مہتو کانچھائیں ہونی چاہیے سچین جی میں بھی ہے صحیح سمجھ آئے گا بنیں گے وہ بھی آنے والے وقت میں سی ایم بنیں گے ابھی اشوک کہلو تھی رہنے والے ہیں ابھی فیلحال تو پارٹی کا اسٹینڈ کچھ بدلنا بھی نہیں ہے ابھی تو جب پارٹی اگر بدلنا ہوگا تو پارٹی بتائے گی ابھی تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی بدلہ ہو رہا یہی زبطہ بات ہے یہ سب منجھ کیوں نہیں کر پاتے رہو یادی سچین پائلیٹ اشوک کہنو دونوں نے کتنی مارا کی ملاقات کی بتائیے ڈلی بنا کر دی ملاقات کی پرنگا جی ساہی ملے راہول جی ساہی ملے ملے نہیں جھگڑا نہیں چلٹا مجھے لگتا ہے کہ جھگڑے کے اسٹر تک جانے جیسی بات ہے نہیں اور سچین جی چکے بھی دین آنے والے ہیں آئیں گے ان کے بھی اچھے دین آئیں گے سچین آپ نے جیس مسکرات سے کہا ہے کہ اچھے دین آئیں گے اگر وہ سن لیں گے آپ کو دیکھ لیں اگر آپ کو بتا چل جائے گا کہ کام ہو گیا نہیں نہیں ہم یہ دیکھیں ہم ہو چکا ابھی مہا دیویشن میں رائپور میں بہت دیر میری سچین بھائی سے بات ہوئی اور سچین بھائی ہمارے اچھے بڑے بھائی کی طرح ہیں ساتھی کی طرح ہیں میں چناؤ لڑا تھا تو وہ میرے لئے پرچار میں آئے تھے تو میں ان کا بڑا سممان کرتا ہوں اور میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ ٹھیک ہے ناراضگی اپنی جگہ ہے پریوار میں دو برتن ہوگا تو کھڑکے گا لیکن وہ ناراضگی بند مٹھی لاک کی کھل گئی تو خاک کی وہ بند مٹھی میں رہے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں وہ ہوتے رہیں بھارتی جنتہ پارٹی میں کتنے جھگڑے ہوتا ہے کبھی سوچا آپ نے نتین گھٹکری جیسا ویکتی جو ایک ماتر منتری کام کرتا ہوا دکھتا ہے جھٹکے میں کاری سمیتی سے ہٹا کر کے کنارے لگا دیا گیا چرچہ بھی نہیں ہوتی رام مادھو کہاں ہے کسی کو پتا ہے ایسے میں دسیوں نام گنا ہوں گا تو ٹھیک ہے یہ راجنیتی میں آپسی پرتیس پردھا مہتوہ کانکشہ یہ ہر دل میں ہوتا ہے اس کو مسالہ لگا کر کے بیچنے جیسا کچھ نہیں ہے سر آپ کے آپ کا نیتہ سڑک پر بیٹھا ہے اپنی سرکار کے خلاف کھل کر بول رہا ہے گہلوت صاحب میں کاروائی نہیں کری آپ کہہ رہے ہیں مسالہ ہم لگا رہے ہیں اپنی سرکار سے زیادہ مسالدانی لے کر بیٹھے سڑک کے اوکر سر اور بھارتی جنتہ پارٹی کے بھرسٹا چار کے خلاف بیٹھے ہیں وہ بھاجپا جو اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ہم بہت پاک ساف ہیں دیش دیکھے کہ وسundara راجے نے بھرسٹا چار کیا ہے گجیندر سنگھ شکھاوت جی نے بھرسٹا چار کیا ہے اور اس بات کو سچن جیسا ایک یوہ نیتا بکاتار کہہ رہے ہیں کہ کاروائی کرو ورنہ لوگ کہیں گے کہ اشو کہلو تو وسundara راجے ملے ہوئے ہیں انہوں نے یہ انہوں نے یہ بات کہی ہے یہ کہنے کا سب سے اچھا فورم جو ہے وہ پارٹی کا فورم ہے پارٹی میں ان کو یہ بات کہنی چاہیے پارٹی اس کے بعد کوئی ایکشن نہیں لے گی تو پھر آپ سوطنت رہیں کچھ کرنے کے لئے آخر میں کیونکہ آپ یوپی سے آتے ہیں اور آپ اپنے پارٹی کے منوریٹی سل کے شیرمن بھی ہیں تو اسی صاحب کا جو کہنا ہے وہ جگہ جگہ جا کر چناؤں بھی لڑتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ٹرڈیشنل پارٹی آئے خاص کر کانگریس پارٹی انہوں نے مسلمانوں سے آج تک یہی کام کروائے ہیں کہ جب بارات آئے گی تو تم کرسیاں لگاؤ کالین بچھاؤ دری لگاؤ یہی تمہارا کام ہے اور جب وہاں سب کچھ سج جائے گا تو میں میرا خیال ہے کہ ان کے والد صاحب کانگریس کے ساتھ ایک لمبے سمیت تک الائنس میں رہے وہ خود بھی رہے دوہزار تیرہ تک مجھے تو نہیں لگتا کہ کانگریس نے ان سے اس طرح کو یہ کام کریا ہوگا چلے بہت سارے ویشیوں پر آپ کے ویچار جاننے کو ملے آج عمران پرتابگری صاحب اور سوال تو بنتا ہے ہمیں ہر قسم کا سوال آپ سے ہوا